اگر آپ بھی مکیس کمار اور عیسان سرما کو ایک بہترین گندباز مانتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو آج یہ دونوں ایسے خطرنا گندبازی کیے جہاں پہ گجرا ٹائٹن کو ایٹی نائن ون پہ ہی آل آؤٹ کر دیا دوستو آج کا مقابلہ بہت ہی رومان جھکتا جہاں پہ ایک طرف سے گجرا ٹائٹن تھی تو وہیں دوسری طرف سے دل لے کیپٹل دوستو بتا دے کہ ایک اور جیت کی تلاس میں آج دل لے کیپٹل گجرا ٹائٹن کو آئی پیل دوہزار چوبیس کے سب سے کم اسکور پہ ہی آل آؤٹ کر دیا تو چلی دوستو اس رونگٹے کھرے کر دینے والے اور ساتھ میں بولوروں کا جس پرکار سے آج دب دب رہا ہے نارندر مودی اسٹیڈیوم میں لگ رہا تھا پوری طرح سے گندبازی آج دل لے کیپٹل کے سپر فاسٹ کی اور میل کی طرح جا رہی تھی جہاں پہ جس پرکار سے آج گندبازی ہوئی دوسرے اوبر میں سومنگل کا وکر گرتا ہے تو وہیں چوتھے اوبر میری دھیمان سا اور اس پرکار سے گجرا ٹائٹن کو مہز ایٹی نائن رن پہ ہی آل آؤٹ کر دیا دل لے کیپٹل تو چلی دوستو اس مہا رومانچک مقابلے کا ہائلائٹ ویڈیو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا فیبریٹ ٹیم اس بار چیمپئن بنے تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو آج ایپیل دوہزار چوبیس کا بتیسوہ مقابلہ کھیلا جا رہا تھا جہاں پہ ایک طرف سے تھی سومنگل کی گجرا ٹائٹن ٹیم تو وہیں دوسری طرف سے تھی ہریسا پند کی دل لے کیپٹل دوستو آج کا مقابلہ بہت ہی رومانچک تھا جہاں پہ ایک طرف سے دل لے کیپٹل میں نہ تو ڈیویٹ وارنر کھیل رہے تھے تو وہیں بات کریں گے جس پرکار سے آج گندبازی ہوئی دل لے کیپٹل کی بہت بہترین اور سندھار کیونکہ سال دوہزار چوبیس کے سب سے لو سکورنگ میچ رہا آج کا جہاں پہ دل لے کیپٹل نے پہلے ٹوز دی تھا اور پہلے گندبازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پہ گجرا ٹائٹن کو پہلے بلے بازی کرنے کا نیوتہ دیا دوستو آج کے مقابلے میں اوپننگ بلے بازی کیے ریدیوان سا اور سمانگل وہیں دوستو بات کریں گے دلی کیپٹل کی اور سے اوپننگ گندبازی کھلیر احمد کیے بتاتے دوستو آج کے مقابلے میں ریدیوان سا اور سمانگل بڑے اسکور بنانے کے لیے آتے ہی اپنی دھوہدھار بلے بازی کرنے کا شروعات کر دیا لیکن دلی کیپٹل ہی گندبازی کہاں مانی آتے ہی پہلی ویکٹ لے جاتے ہیں جی ہاں دوستو سمانگل کو سکار بناتے ہیں اور یہ سمانگل فائنلی چھے بول میں آٹھ رن بنا کر پبلین لوٹ جاتے ہیں اور یہاں سے ویکٹ گرنے کا سنسلہ جاری رہا اور جس پرکار سے گجرات کا ویکٹ گیرا مہج ایٹی نائن رن پہ ہی آل آؤٹ ہو گئی دوستو بتا دے اس کے بعد ریدیمان سا دس گند کھیل کر مہج دو رن بنا کر اور وہ مکیس کمار کے سکار ہو گئے یعنی کی مکیس کمار ان کا ویکٹ اڑا دیئے جی ہاں دوستو وہیں بات کریں گے سائنس سدرسن اور ڈیویٹ میلر بیٹنگ کر رہے تھے لیکن جیسے ہی سائنس سدرسن رن آؤٹ ہو گئے ہیں اور فائنلی روپ سے تیسرا ویکٹ گرتا ہے گجرات ٹیٹن کا وہیں دوستو ڈیویٹ میلر اور اوہینو منوہر پاری کا آگے شروعات کرتے ہیں لیکن پھر ڈیویٹ میلر کو اساند سرما پھر سے اپنا سکار بناتے ہیں اور فائنلی ان کا بھی ویکٹ گر جاتا ہے اس کے بعد اوہینو منوہر کا ساتھ دینے کیلئے راہولتے وطیہ آتے ہیں اور لیکن دوستو جس پرکار سے ویکٹ گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور فائنلی روپ سے اوہینو منوہر کا بھی ویکٹ گر جاتا ہے اور وہیں دوستو آج کی بللے واجی کے سانس ست گندہ واجی سب سے بہترین ہوئی تو دلی کیپکل کی اور فائنلی روپ سے چودہ گندہ میں اوہینو منوہر آٹھ رن بنا کر پویلین لوٹ جاتے ہیں وہیں دوستو شارو خان آتے ہیں اور وہ جیرو رن بنا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد رسید خان آتے ہیں اور رسید خان آج کی مقابلہ میں ایک طرفہ لڑائی لڑے ہیں اور دوستو دیکھا جائے تو آج کی مقابلہ میں سب سے زیادہ رن بنائے ہیں تو رسید خان نہیں بنائے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک چھکے اور دو چھوکے کی ساہتہ سے چوبیس گندہ میں اکتیس رن بنائے رسید خان اور فائنلی روپ سے اس پرکار سے رسید خان کا بھی وکٹ گرتا ہے اور ان کا بھی وکٹ گرتا ہے اور ان کا بھی وکٹ گرتنے کے بعد فائنلی روپ سے گوجرات ٹائٹن کا یہ انتیوم چیراغ تھا جو سانت ہو گیا یعنی کہا جائے تو ان کے بعد موہیت سرما اور نور احمد آتے ہیں لیکن یہ بھی کہاں ٹکتے ہیں ڈیلی کیپٹل کے گندہ باجوں کے سامنے اور ان کا بھی وکٹ گرت جاتا ہے نور احمد کا پھر سے بولڑ کر دیتے ہیں مکیس کمار اب فائنلی روپ سے وکیٹ گر جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو دلی کپٹل کے اندواجی تو کھلیل احمد نے ایک وکیٹ لیا تو وہیں اساندھ سرما نے دو وکیٹ تو مکاس کمار نے تین وکیٹ یعنی کہا جائے تو اوپر سے نوانی دیکھا جائے تو ایسانڈنگ ارڈر میں تھی تو وہیں بات کریں گے اکچھر پٹل نے بھی ایک وکیٹ لیا اور اس فرقار سے فائنلی روپ سے دلی کپٹل آل اوٹ کر دیا